السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم حضرات سر میں تیل لگانی کی کیا سنت ہے حضور علیہ السلام کس طرح سے اپنے سر اقدس پر تیل لگایا کرتے تھے آج میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ سر میں تیل نبی اکرم علیہ السلام کیسے لگایا کرتے تھے اور ایک سنت حضور علیہ السلام کا کوئی بھی زندہ کرتا ہے تو اس کے نام عامال میں اللہ تبارک و تعالی سو شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے گویا آپ جب بھی تیل لگائیں تو حضور علیہ السلام کے سنت کے مطابق لگائیں جس طریقے سے انہوں نے تیل لگایا اور تیل لگانے کا حکم دیا اور ایک بات آپ حضرات اور سن لیں کہ جن کے سروں میں ہمیشہ درد رہتا ہے تو وہ شخص کسرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے سر پر تیل لگائے انشاءاللہ اس کے سر کا درد کچھ ہی دنوں کے اندر غائب ہو جائے گا اسلامی ویڈیوز اسی طرح سے میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوتا رہوں گا بس آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے جائے اور پسند آ جائے تو سبکرائب بھی کریں اور بے لائکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کس طرح سے سر اخدس پر تیل لگاتے تھے پریکٹیکل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جب بھی اپنے سر پر تیل لگانے کا خیال کرتے یا تیل لگاتے تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے تیل لگانے میں شامل ہو جاتا ہے ایک نہیں بلکہ سبتر شیطان تو آپ اگر چاہتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو تو آپ تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں حضور علیہ السلام سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اس کے بعد بائے ہتیلی پہ تیل دالتے اور دائے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے آپ تیل لیتے اور تیل لینے کے بعد آپ جو ہے پہلے ان عبروں پر پھر اس عبروں پر اور پھر ان کی جو بال ہیں ان پر اور پھر ان پر تیل لگاتے اس کے بعد آپ جو ہے پورے تیل کو دونوں ہتھیلیوں میں یوں مل کر کے اپنے سرے مقدس سر پر یوں پھیرتے پہلے سیدھے ہاتھ اور پھر الٹے ہاتھ پھر لگا لیتے اور ایک بات یہاں قابل خور یہ ہے کہ جو شخص بال رکھتے ہیں بڑے بڑے تو وہ شخص ہمیسا تیل لگایا کریں اگر وہ تیل نہیں لگاتے ہیں یا بالوں کی صفائی نہیں رکھتے ان کے بال سے یا کپڑوں سے بدبو آتی ہے تو ایسے شخص مسجد میں نہ جائیں بلکہ پہلے وہ اپنے بالوں کی صفائی کریں اپنے کپڑوں کی صفائی کریں پھر مسجد میں جائے کریں اسلام علیکم